السلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم ایک لیس کا نیا ڈیزائن بنائیں گے جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور سیمپل ہے یہ بیسیکلی ہم ٹو روز میں بنائیں گے اپنا ڈیزائن اور میں ایک ہی کلر کی تری لیرز کو یوز کروں گی ایسی ایوزیل میں نے بہت بار سکھایا ہے آپ کو ایک ہی آپ کے پاس نلکی ہے ایک ہی تھریڈ کو ہم اس کو تری لیرز میں کیسے کنورٹ کریں گے بہت ہیزی ہے بغیر کسی اور نلکی کے اوپر فولڈ کیے ہوئے یا بغیر کسی اور اسی سیم کلر کو یوز کرے ہوئے ہم اسی ایک لیر کو تری میں ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوتی اور آج کے اس ڈیزائن کے لیے اس تری لیرز کے لیے میں 1.25 mm کی hook یوز کروں گی ہمارا ڈیزائن بیسیکلی ٹو روز میں بنے گا اور یہ ٹو روز بیالا ڈیزائن ہے اس ہی ڈیزائن کو اپ ون روز سے بھی بنا سکتے ہیں اس ہی ڈیزائن کو آپ korkتن ثریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس ہی ڈیزائن کو آپ پیراشوٹ کے ثریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ییزی لگتا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے شیف dome فولڈ کر لیا ہے اور پھر ایک بار پھر سے فولڈ کروں گی اور یہ ہمارے پاس 3 layer آ جاتی ہے اور یہ ہمارے پاس فولڈگی تھر ہے اس کے اندر سے ہم سنگل لیئر والے تھرڈ کو نکال کے تو ہم اپنی جتنی ریکوارڈ لیند ہے اس نے ریکوارڈ سے کھینچ لیں گے اور یہ ہمارا تھری لیئرز میں کنورٹ ہوتا جائے گا اسی پروسیس کو ہم نیکس کرتے جائیں گے اور اپنا کام کریں گے کرنی جن لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیا کیجئے تھینکیو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈیزائن ہم نے 3 لیئرز لے لی ہیں تو سب سے پہلے ہم ان پر اپنے سلپ نوٹ بنا لیں گے سلپ نوٹ لے لیا ہم نے اور نوٹ کو ہم اٹیچ کر دیں گے اپنے فیبرک پہ یا دبٹے کے پلو پہ جہاں پہ میں بنا رہے ہوں دبٹے کے پلو پہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو سنگل کروشے کریں گے سب سے پہلے جہاں سے آپ نے بنانا ہے کچھ اس طرح سے ہم نے سنگل کروشے کیا ساتھ ہی ہم نے ڈبل کروشے کا بل لیتے ہوئے کچھ ڈبل کروشے لے لینا ہے ڈبل کروشے اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے ڈبل کروشے لینا ہے اسی گیپ میں ہم نے لینا ہے اگر آپ کا فیبرک بہت باریک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جوٹ جوٹ یاریشمی بغیرہ ہے اس میں سوراہ ہو رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے پریشان مت ہوئے آپ تھوڑی دیر میں اس کو دبارہ سے پریس کریں گے تو یہ ہمارا فیبرک بلکل بیلنس ہو جائے گا اس میں کسی قسم کا ہول نظر نہیں آئے گا سو ہم کیا کریں گے ڈبل کروشے ہم سیم سپیس میں لے لیں گے ڈبل کروشے کے ساتھ ہی اس کے ایج کے اوپر ٹوچیں لینی ہے ساتھی ڈبل کروشے کا بل لیتے ہوئے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے تھری فولڈنگز بنانی ہے ڈبل کروشے کی سوری ان ٹو ڈبل کروشے کے کروش میں ون ٹائم ٹو ٹائم آنڈ تھری تھری فولڈنگز میں سے ہم ایک بار باہر آ جائیں گے تھری فولڈنگز پلس ٹو چین ساتھی ون چین لیتے ہوئے ہم نیکسٹ سیم یہی والا پروسس ریپیٹ کریں گے اور سیم ڈسٹنس پہ ڈسٹنس آپ نے ایک دفع ہی ڈیسائیڈ کر لینا ہے فرس پہ ہم نے ٹو چین کا ڈسٹنس لیا ہے تو میں اسی کے ساتھ چلوں گی اور اگر آپ کو ڈسٹنس لینے میں کچھ مشکل ہے تو آپ پہلے بیس رو بنا سکتے ہیں ون ڈبل کروشے بنایا اور چیکن ڈبل کروشے بھی ہم نے سیم گیپ میں بنا لیا کچھ اس طرح سے اور اس ڈبل کروشے کے ایج کے اوپر ہم نے ٹو چین بنایا ساتھ ہی ہم نے ڈبل کروشے کا بل لیتے ہوئے یہ والے ٹو ڈبل کروشے جو ہم نے سیم گیپ میں بنایا ہے ان کے کروش میں ہم ٹری فولدنگز لیں گے ون ٹو اینڈ تھری ٹری فولدنگز لیں گے اور پھر ہم اس کو ایک بار ہی اپنے لپس میں سے باہر آئیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا تھریڈ بھی بڑھاتے جائیں گے تھریڈ کی لیندھ کام ہوتی جاتی ہے اور ساتھ ہی بڑھاتے جاتی ہے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو ایک بار ہی تھری تھری لیئرز میں کر کے تو آپ ایکسٹرا کسی نلکی کے اوپر اس کو فولد کر سکتے ہیں یہ میرے پاس تھری فولدنگز آگئی ڈبل کروشے کی اور ایک بار ہی اس میں سے باہر آئے وان چین کا گیپ لیا پھر سے ہم نے ڈبل کروشے کا بل لیا اور سیم گیپ کے اوپر ہم نے ڈبل کروشے بنایا ٹو ٹائم ایک ہی گیپ میں اسی کو ہم نے ریپیٹ کرتے جانا ہے اور اپنی فرسٹ رو کمپلیٹ کر لینی ہے بہت ایزی ہے ٹو ڈبل کروشے ٹو چین ٹو ڈبل کروشے کے کروش میں تھری فولدنگز لینی ہے ٹو اینڈ تھری تھری ٹائم فولدنگز لیتے ہوئے ایک بار ہی ہم ان کی فولدنگز میں سے باہر آئیں گے وان ٹین سے لگ کریں گے اور پھر سے ڈبل کروشے کا بل لیتے ہوئے سیم گیپ پہ ہم اسی طرح کا پیٹرن بنائیں گے اور اسی پیٹرن کو ریپیٹ کرتے ہوئے میں اپنی فرسٹ رو کمپلیٹ کروں گی پھر میں آپ کو شو کر دیوں کہ ہمیں سیکنڈ رو کیسے بنانی ہے کچھ اس طرح سے میں نے تھوڑے سے پوائنٹس بنا لیا اپنے ڈیزائن کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فرسٹ رو ہوگی اور فرسٹ رو میں کچھ ہی طرح سے ڈیزائن بنے گا یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پہ اگر آپ کا ون سائڈی ڈیزائن ہے تو آپ کٹ کٹ کے اس کو فنش کریں گے اور ہم نئے سیریز سے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اگر آپ ور سائڈی ڈوبٹے پہ بنا رہے ہیں تو آپ لازٹ سٹیچ کو اپنے کیا کریں گے لازٹ سٹیچ کا یہ ہمارا سینٹر کا وان چین ہوگا اس وان چین کے یہاں پہ اٹیچ کرتے ہوئے یہاں پہ آپ ایک بار اس طرح سے 2 ڈبل کروچے بنائیں گے اور اس کے اوپر اپنا یہ ڈیزائن ختم کریں گے اور یہاں پہ اس کو لازٹ پہ اٹیچ کریں گے اس کو میں کٹ کر دوں گے اور پھر میں سیریز نئی روز سٹارٹ کروں گے ہم اس کو بعد میں سوٹ آؤٹ کریں گے آپ اسی لیئر کو کسی سیکنڈ کلر سے بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو easy لگتا ہے ضروری نہیں کہ آپ نیس کلر ہی یوز کرنا ہے اگر آپ کے فیبرک پہ ریکوائیٹ ہے آپ کو ڈیفرنٹ کلر ز کرنے ہے تو آپ دونوں روز کے لیئے ڈیفرنٹ کلر ڈیوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں لے لوں گی سلیپ نوٹ سلیپ نوٹ لیتے ہوئے ہم کیا کریں گے اس کو اٹیچ کر دیں گے ہم اپنے یہاں پہ جو ہم نے بیری فرس پہ ٹو چین لیا تھا اس میں یہاں پہ اٹیچ کر دیا ہم نے اور اسی طرح سیم ٹو چین لینا ہے ہم نوٹ دبل کروش کا بل لیا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے جو ہم ہم بن جاتا ہے ہم نے ہر سٹپ میں بنائی ہے تو اس میں ہم اس میں ٹو ٹائم ڈبل کروش بنائیں گے ون ڈبل کروش ٹو ڈبل کروش ہم بن گیا یہاں پہ تو ہم کیا کریں گے ٹو چین لیں گے اس کے ایج پہ اور سیم پیچھے پہ پر سیس سے ہم اس پہ لیں گے 3 ٹائم 1 2 3 3 فول ڈنگ کو ہم ایک بار ہی روپ میں سے باہر کریں گے اور اس کو کر دیں گے ون چین کے ساتھ میں ہم ڈبل کروش بنانا ہے سیم جیسے ہم پیچھے والے پیٹرن میں بنائی ہے پیچھے پیچھے والی رو کا ہر پوائنٹ کا جو ایج ہوگا اس میں ہم ڈبل کروش بنائیں گے ون پیٹ کرتے جانا ہے اور اس کی اپنی اوپر والی ہم نے سیکنڈ رو بھی کمپلیٹ کر لینی ہے کچھ اس طرح سے ہماری سیکنڈ رو بنتی جائے گی بہت خوبصور ڈیزائن بنتا ہے آپ سیکنڈ رو میں جب ہم یہ والے پیٹر بناتے ہیں تو آپ ایج پی ٹوچین کے ساتھ بیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصور ڈیزائن میں آپ کو اس کی فائنل ڈیزائن دکھاتی ہوں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے میں تھوڑی سی لیندھ اور بنائی ہے تاکہ میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو شو کر سکوں کہ کس طرح اور بازوں پہ بنائیں اور سب سے اچھا لگے گا اگر آپ کناروں پہ بنائیں گے بہت خوبصور لگے گا اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کے فیبرک میں ایک سے زیادہ کلر ہیں تو پھر آپ اس کے کلر کو مکس اور میچ بھی کر سکتے ہیں اور ایک لیئر کلر کے ساتھ بنائیں اور دوسری لیئر دوسری کلر کے ساتھ بنائیں اور ساتھ میں اگر دوسری لیئر میں آپ اس کے کنارے پہ یہاں پہ ایج پہ بیٹس بھی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ آئی آئی ہوپ کہ آج کا ڈیزائن آپ کو بس جاند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ